موسیقی پہلے دو سال بچوں کی نیوٹریشن اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ میکسمم فیزیکل اور برین گروتھ اس پیڑ میں ہوتی ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ بچوں کا دودھ اور ان کی خوراک جو ماہرین کی رکمنٹیشنز ہیں ان کے مطابق دی جائے اللہ تعالیٰ نے قرآن جید میں بھی کہا ہے کہ ماہیں اپنے بچوں کو دو سال تک اپنا دودھ پلائیں اس لیے ہماری ایڈوائز اس معاملے میں بالکل کلیر ہے کہ ماہیں پہلے چھ مہینے صرف اپنا دودھ اور چھ مہینے کے بعد اپنے دودھ کے ساتھ دوسری چیزیں دیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے صرف ماہ کا دودھ پیتے ہیں بوٹل فیڈ کرنے والے بچوں کے مقابلے میں ان کی ذہنی نشنوہ بہتر ہوتی ہے ان میں انفیکشنز کم ہوتی ہیں ان کے اندر ہسپٹریزیشن کا چانس کم ہوتا ہے اور اوورال ان بچوں کی صحت بوٹل فیڈ کرنے والے بچوں کے مقابلے میں بہت ہی بہتر ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جو والدین ہیں وہ بچوں کو پہلے سال میں بھی گائے کا بھینس کا بکری کا اور اس طرح کے دودھ دے رہے ہوتے ہیں ماں کے دودھ کے ساتھ تو یہ جو دودھ ہیں یہ پہلے سال میں آپ بالکل یوز نہ کریں اپنے بچے کے لئے کیونکہ یہ جو دودھ ہیں یہ جو ہیومن بیبیز ہیں اور جو انسانوں کے بچے ہیں ان کے لئے نہیں بنائے گئے اس کی وجہ سے بچوں میں سویر آئرن ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے اور ان کی صحت بہت برے طریقے سے متاثر ہوتی ہے جب بچہ ایک سال کا ہو جائے تو اس کے بعد پھر ایک بہت کلیر چینج آتی ہے ہماری اڈوائز میں اور وہ یہ ہے کہ آپ جو گھر میں دودھ یوز کر رہے ہیں وہ آپ دینا شروع کر دیں تو ایک سال کی عمر کے بعد آپ کو ڈبے کا دودھ دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر ماں کا دودھ آپ نہیں دے پا رہے کسی وجہ سے تو جو آپ گھر میں دودھ یوز کر رہے ہیں آپ وہ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سالگیرہ کے بعد جب بچہ ایک سال کا ہو جائے تو جو میکسمنم اماؤنٹ ایک 24 آورز میں آپ نے دینی ہے وہ 500 امیل سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے 500 امیل کا مطلب یہ ہے کہ ایک بوتل صبح اور ایک شام اگر آپ اپنے بچے کو اس سے زیادہ دودھ پلا رہے ہیں تو اس سے ان کو بھوگ نہیں لگے گی وہ دوسری چیزیں نہیں کھائیں گے اور ان کا وزن نہیں پڑے گا جہاں تک ٹھوس غذا کی بات ہے یا جو ویننگ ڈائٹ ہے تو فائیو ٹو سکس منس کے اراؤنڈ آپ وہ ویننگ ڈائٹ شروع کر سکتے ہیں تو ویننگ ڈائٹ میں کوشش کریں کہ جو گھر کے اندر چیزیں بنائی جا سکتے ہیں ایزی لی وہ یوز کریں اس میں جو سب سے پہلے آپ چیز یوز کر سکتے ہیں وہ دلیا ہے دلیا آپ گندم کا بھی بنا سکتے ہیں اور جو جو ہے جس کو ہم اوٹ سیڈیلز کہتے ہیں وہ بھی آپ ایزی لی گھر میں بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کھچڑی بنا سکتے ہیں جو کہ چاولوں کو ڈیفرنٹ قسم کی جو دالیں ہیں ان کے ساتھ مکس کر کے آپ بنا سکتے ہیں چاولوں کی کھیر یا فرنی بنایا جا سکتی ہے ساگو دانا بنایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو سوجی کا حلوہ اس کو بھی آپ ایز ویننگ ڈائٹ ہیوز کر سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ ان چیزوں کی جو کنسسٹنسی ہے وہ بلکل نرم ہونی چاہیے بلکل صافٹ جیسے ایک عام جو کھیر ہوتی ہے اس طرح کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے تاکہ بچہ اس کو ایزی لی لے سکے ایک سال کے اراؤنڈ جو آپ بچوں کی اپ ڈائٹ ان کو دے رہے ہیں یہی ان کی جو عادتیں ہیں وہ بننا شروع ہو جائیں گی ان کے آنے والے سالوں میں تو کوشش کریں جو انہیلڈی فوڈ ہے جو ایسے چوکلیٹس ہیں کرسپس ہیں کول ڈرنگس ہیں یا جو جنگ فوڈ ہے جو فرائیڈ فوڈ ہے جیسے پیزاز برگر اس طرح کی چیزیں ہیں کوشش کریں جتنا ان سے دور رکھ سکیں بچوں کو کیونکہ اس سٹیج پہ ایک سے دو سال کی عمر کے دوران یا دو سے چار سال کی عمر کے دوران بچوں کی جو ایٹنگ حیبٹس ہیں وہ ڈویلپ ہو رہی ہوتی ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے اندر جو ہیلڈی ایٹنگ حیبٹس ہیں وہ ہم ڈویلپ کریں جو ماں بچوں کو اپنے دودھ پلا رہی ہیں ان کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا اور اپنی نیوٹیشن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے تو ماں کو جو اڈوائیس ہے وہ یہ ہے کم از کم 2.5 لیٹر اپنا ڈیلی کا لیکوڈ انٹیک رکھیں جس میں تین سے چار گلاس دودھ کے اور دو سے تین گلاس جو فریش چیوز ہیں ان کے اور باقی پانی کیونکہ ماں کا دودھ جتنی ماں کی اپنی جو غزہ ہے وہ بہتر ہوگی جو دودھ ہے وہ بھی اتنا ہی ہلڈی ہوگا